ساتھ سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آگئی نہ رستہ معلوم نہ تیرا نام پتہ معلوم سادھنا سرگم کے اس گانے سے شروعات کرنے کے پیچھے کی کہانی عوید روپ سے ویدیش بھیجنے کا ڈنکی نیٹوک ہے بہاری دیشوں میں نوکری دلانے کے لیے ٹریویل ایجنٹس من چاہی رقم روج وصول رہے ہیں اور نشانہ بنائے جا رہے ہیں یوہ اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہے جو پیسہ کمانے کے لیے ویدیش جانے کی سوچ رہا ہے تو آپ کو رام اور سندیب کی یہ درد بھری کہانی جاننی چاہیے 28 ورشی روپا رام راجستان کے سیکر کے رہنے والے ہیں ان کو تلاش تھی ایک اچھی تنخواہ والی نوکری کی 6 اکٹوبر 2023 کو رام نے ملیشیا جانے سے پہلے دلی سے بینککوک کیلئے بس سے سفر طے کیا اس سفر میں ان کے جیسے ایک دردن سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے رام ملیشیا پہنچے اور وہاں پہنچ کر اس نے سات مہینوں تک ریشٹروں میں کام کیا گھر کی خستہ حالات اور پیتا کے بیمار ہونے کی چلتے رام کو واپس بھارت لوٹنا پڑا رام کے دلی ائرپورٹ پر پہنچتے ہی پاسپورٹ کی جانچ کے دوران رام امیگریشن ادھکاریوں کو ملیشیا ویجا ایرائیویل 2022 کی مہر نجر آئی جو ان کے ٹریول ہسٹری سے بلکل میچ نہیں کر رہی تھی پولیس نے رام کو چار دن کی پولیس راست میں لے لیا جب ہمارے ریپورٹر نے رام سے بات کی تو رام کی آپ بیٹی سن ہم بھی حیران تھے ایجنڈ نے رام سے ڈیڑھ لاکھ روپے وصولے تھے رام سے جب اس کا کارن پوچھا تو ان کا کہنا تھا میں بہت پڑا لکھا نہیں ہوں اس لیے ایجنڈ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور میرے پاسپورٹ پر فرجی امیگریشن سٹیمٹ لگا دی سسکتے ہوئے رام نے کہا اب وہ اس معاملے میں بورے فس گئے ہیں پھلہال رام جوانت پر ہے لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں رام کوئی اکیلا ویکتی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ سب فرجی وارا ہوا بلکہ 23 ورشی سندیب کمار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا پنجاب کے گردازپور میں اپنے گاؤں میں دھیہاڑی مزدوری کرتے سندیب کو ایک ایجنڈ نے ملیشیا میں نوکری دلانے کا وعدہ کیا اور تھائیلینڈ بلا لیا پھر کیا تھا سندیب تھائیلینڈ پہنچ گیا ناؤ کے ذریعے ملیشیا بھی پہنچ گیا ملیشیا میں اتنی کم سیلری اور رہنے کی خراب استطیق سے تنگ آ کر سندیب نے ایک کس دن بھی بھارت آنے کا فیصلہ کیا ہوا وہی تھائیلینڈ ائرپورٹ پر ایمیگریشن ادھکاریوں نے اسے بھی پکڑ لیا کیونکہ ملیشیا جانے کی اس کی بھی کوئی پرانی ہسٹری نہیں تھی سندیب کو بھارتی ادھکاریوں کو سومتیا گیا اس پوری گھٹنا کے بعد سندیب نے کہا وہ منٹلی بہت پریشان رہنے لگے ہیں ہمارے دیش میں ایسے کئی رام اور سندیب ہیں جو موٹا پیسہ کمانے کے لیے بہاری دیش جانا چاہتے ہیں اس کے لیے کئی بار وہ اپنی سالوں کی موٹی سیونگز کو بھی داں اوپر لگا دیتے ہیں لیکن جاگروک نہ ہونے کے چلتے انتتہ ہے وہ ایسے دلالوں کے جھانسے میں پھنچ جاتے ہیں رام اور سندیب ان ستر ریاتیوں میں شامل ہیں جنہیں دلی پولیس نے اس سال ویدیش پہنچنے کے لیے اوید مارگ یا ڈنکی مارگ اپنانے کے آروپ میں گرفتار کیا ہے اب یہ ڈنکی روٹ کیا ہوتا ہے اور کیوں کہتے ہیں اسے ڈنکی روٹ دنیا بھر میں لوگ جن جگہوں پر جانے کے لیے لمبے گھماودار اور خاص کر خطرناک راستے اپناتے ہیں ایسے راستوں کو ہی انگری جی میں ڈنکی روٹ کہتے ہیں یہ کٹھن یاترائیں آوشک کانونی پرمیٹ نہ ملنے پر یا پھر پیسوں کے ابحاؤں میں کی جاتی ہیں اس سال جون تک کے آکھڑے بتا رہے ہیں ایسے دلال جو بھارت سے یاتریوں کو ودیش بھیجتے ہیں ایسے سو جالی ٹریول ایجنٹوں کی گرفتاری پولیس نے کی ہے کئی بار ایجنٹ ایک جیسے چہرے والے لوگوں کے پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں اور کسی دوسرے کے پاسپورٹ میں کسی اور کو بہار بھیج دیتے ہیں اس سال ایسے چوبیس ایجنٹوں کی گرفتاری ہوئی اس سال ایک نوجوان نے سڑھ سڑھ سال کے بجرگ کے پاسپورٹ پر کناڈا جانے کی کوشش کی جانچ میں پتا چلا ایجنٹ اس یوہا کو سیلون لے گیا اور اس کا ہلیا بدلوایا لیکن اس کی شکل اور آواج میچ نہ ہونے کے قارن وہ پکڑا گیا دلی پولیس کی آئی جی آئی یونٹ کے انیلیسس ریپورٹ کے مطابق یاتریوں کو ان دیشوں میں بھیجا جاتا ہے جہاں ویجا آن ارائیول کی سوویدہ اپلکت ہے یعنی صرف ویجا پر آپ وہاں جا سکتے ہیں ایسے یاتریوں کو ان کی ڈیسٹینیشن تک پہنچانے سے پہلے کئی اوید سیما پار کروائی جاتی ہیں پولیس لگاتار لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ ایسے نوکری دلانے کی فرجی وادے کرنے والے ٹریول ایجنٹ سے بچ کر رہے سترک رہے اور اس خطرے کو روکنے میں پولیس کی مطد بھی کریں میرا نام ہے منوج آپ دیکھ رہے ہیں جنسطہ دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے بنے رہے ہیں جنسطہ کے سام شکریہ موسیقی